دقل الصفاء اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو علیہم آیاته ویذکیہم ویعلیہم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن وَقَبْلُ لَفِي ضلالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكِ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخابی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخابی یا حبیب اللہ واجب الاحترام علماء کرام سعدات اعزام پیرانی طریقت میرے بزرگوں پیارے بھائیوں عزیز بچوں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع آپ کی مذہبی ملی اور روحانی بیداری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اس بیداری کا آنا ایک نئے خوشگوار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے اگر خدا تعالیٰ نے اس قوم اور اس ملت اور اس مذہب مذہب و عقیدے کو مٹانا ہوتا تو اتنے جان نصار اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نہ عطا فرماتا جان نصاروں کا اجتماع قرآن کے اندرونی شہادت کے مطابق یا ایہا نبیو حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین جس تاریخ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے تو پربردگار عالم نے فرمایا اے پیارے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور یہ تیرے پیروی کرنے والے غلام تجھے کافی ہیں اب اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے کافی ہونے کے کیا معنی ہے مگر رب نے بتایا قوت افرادی بھی ایک چیز ہے لیکن کتنے تھے یہ چالیس میں آدمی تھے یا زیادہ زیادہ پینتالیس میں آدمی تھے تو اتنے آدمیوں کو قرآن نے کیوں انقلاب تسلیم کر لیا اس لیے کہ یہ بات بلکل حروف جلی کے ساتھ کائنات کی تاریخ میں لکھیوں موجود ہے کہ فرزانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا دیوانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس وقت اور وقت مسعود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گفت و شمید کے لیے مقامِ حدیبیہ پر حاضر ہوا اور بات چیز شروع ہی تو اس افہام و تفہیم کے دوران اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تھوکتے ہیں تو وہ تھوک میں نیچے گرنے دیتے وضو فرماتے ہیں وضو کے قطرے سمیٹ لیتے ہیں تو ہر ہر عدہ پر مر مٹتے ہیں واپس جا کر کے وہ کہتا ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ لینے کا جنون تمہارا تو ختم ہو جانا چاہیے اب وہ قصہ شب زمستان بن گیا اب تو وہ ایک شب دیجور ٹھاری تم اب کامیابی کی طرف کبھی نہیں جا سکتے ہو فرزانوں کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے دیوانوں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا ہے جب عشق پر جوانی آ جائے تو خدا کی پناہ سب اندر کی موج کو روکا جا سکتا ہے لیکن عشق اور محبت کی جوانی کو نہیں روکا جا سکتا آج آپ دیکھیں ملک میں پیسہ پیسہ مانگنے کے لیے لاکھوں آدمی ہیں جمع کرتے ہیں دس پونٹ نہیں بنتے آپ دیکھتے ہیں کہ دینے والوں کی کتھاریں اس میں میری کوئی حکمت نہیں ہے میں ایک مسکین درویش آدمی ہوں آپ کو پتا ہے سیاسی مسئلت کا کبھی شکار نہیں ہوا کوئی رکھ رکھا کی پالسی میری نہیں ہے کوئی بڑا آدمی دیکھ کے میں کبھی میری نگاہیں جھکی نہیں ہے کسی دولت آدمی کو دیکھ کے میری کوئی رالے نہیں چپکی میں کسی بڑے بحال کو دیکھ کر کے کبھی اس کے سامنے سر نگون نہیں ہوا میرے جیسے آدمی کے پاس کون آتا ہے لیکن وہ جو سچا عشق ہے نا وہ عاشق تلاش کر لیتا ہے اللہ کا خبر ہے اس ملک کے طول و عرض میں آپ نے دیکھا کہ مردوں نے پیسے دیئے کی نہیں دیئے عورتوں نے دیئے کی نہیں دیئے بچوں نے دیئے کی نہیں دیئے معذوروں نے دیئے کی نہیں دیئے اگر سب نے دیئے جس کا مطلب یہ ہے عشق رسول جوانی پر آیا ہوا ہے اور آج میلات کے موقع پر ایک بات آپ کو نوٹ کراؤں گا علماء کرام اس کو ایک رسل نہ سمجھے اس کو ایک ضرورت سمجھے آپ کو یاد ہے اس ملک میں جب ہم لوگ آئے تو یا رسول اللہ کا نعرہ مارنے پر پاوندی تھی اور بہانہ یہ تھا وہ دیارِ غیر ہے جی اس میں آپ اتفاق سے رہیں یا رسول اللہ کا نعرہ اختلاف کی بنیاد ہے یا رسول اللہ نا کا نعرہ مار کے تا دین شروع ہوا اور امتِ المسلمہ کا سرطاعت جسے کہتے ہیں حضرتِ بلکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ پرملال کے بعد پہلی جنگ لڑی گئی تو انہوں نے یہ کوٹ ورڈ دیا تھا وہ یا محمدہ دیا تھا آپ حضرت آپ ایک بردہ توجہ سے بات فرمائیں رسمن باتیں نہ سنیں میں روزانہ اپنے اکھاڑے کا برزش کرنے والا آدمی ہوں جس طرح آدمی روزانہ برزش کرتا ہے کل اس کے پٹھے اور طرح تھے آج اس کے پٹھے اور طرح آگئے ہیں میں روزانہ بیس بیس گھنٹے روزانہ اپنی لائبریری میں کام کرتا ہوں اس پر آپ کو توجہ کی درخواست کروں گا کہ کیا کوٹ ورڈ ایسے وقت میں دیا جانا اس کی شریعہ حضیت کیا ہے توجہ ہے آپ کی اس وقت میں کوٹ ورڈ دینا کہ جس وقت موت و حیات کی کشمکش ہے موت کے دھانے میں اترنے والی قوم کہا تمہارا کوٹ ورڈ کیا ہے اپنے اور بے گانے کی تمیز کا کیا طریقہ ہے کہا یا محمدہ بولو اس کو آج کی آرمی میں عربی زبان میں الکلمت السلیہ کہتے ہیں اس وقت کے اعتبار سے اس کو کہتے تھے اس کا نام تھا شعار کہانا شعارہم یوم آئی دن یا محمدہ اس دن ان کی نشانی کیا تھی یا محمدہ کہنا کیا مطلب الیلمٹ پہنا ہوا ہے لوہی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے دلہ بنتر پہنی ہوئی ہے سر سے پاؤں تک جو اس کی کوئی سمبل سے کوئی نشانی ہیں وہ سب غائب ہیں پہچانے کس طرح کہ اپنا اور بے گانوں کی آواز کا یہ فرق ہے جو یا محمدہ کہے وہ تمہارا ہے اور جو یا محمدہ نہ کہے وہ بہدانہ یہ عام تقریر ہے یہ ٹی وی پر براڈکاست ہو رہی ہے اس لیے ناروں کا سرطہ درہ کم رکھے ویسے ناری سے سہارا بہت مل جاتا ہے لیکن وہ اس وقت بات سمجھنے کا وقت ہے بات کیا تھی شریح حیثیت اس کی کیا ہے جس وقت آدمی موت کے دہانے پر کھلا ہے پتہ نہیں کونسا ایسا جھٹکا لگے کہ موت کے موں میں اتھر جائے تو حضور کا فرمانہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے اگر یا محمدہ کہہ کے مارا جائے اس کا خاتمہ اگر سچے دین پر تسلیم نہ ہو تو پھر یہ کوڈ وارڈ اس کو نہیں لینا چاہیے صدیق اکبر جیسی ذات پاک کا یہ کہنا کہ تم اپنے اربیگانی کی تمیز کے لیے یا محمدہ کا ہو کیا مطلب نکلا جو یا محمدہ نہ کہہ اگر دو اس کو وہ تمہارا نہیں ہے واہ عبدالقل صدیق تیری شناخت پر قربا تیرے مزاجی نبازی پر قربا اپنے اربیگانے کی طبیعت پر قربا سکار نے سمیت کی کیا تعریف دی ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَوْا عَسْغَابِي جس عقیدے پر میں ہوں اور بیرے شعبہ اس کا نام سمیت ہے یا رسول اللہ سے روکنے والا سمیت کیوں کہلتا ہے اور شریع احسیت پھر اس کو ایک مرتبہ سوچیں کہ موت کے قریب چل کر کے کہنا کہ تم نے یا محمدہ کہنا کہ اگر بھی اس پر تیری موت واقع ہو جائے تو میرے قول کے مطابق تیرا خاتمہ بلخیر ہوگا سمجھ آپ شریع احسیت زماندائی ہے آج کے وقت میں اگر کوئڈ وارڈ کوئی محب مقرر کرنا چاہتے ہیں کیا حکم ہے کسی ناجائز یا حرام کلمہ کو کوئڈ وارڈ مقرر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو صدیق اکبر کے وقت یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ ناجائز کلمہ ہو اور اس کو کوئڈ وارڈ مقرر کیا جائے پھر لڑنے کے لئے کون گئے تیرہ ہزار آدمی تیرہ ہزار کون تھے شعبہ تھے تیرہ ہزار شعبہ نے اگر اس کو تلقی بالقبول کے ذریعے سے تلقی بالقبول علماء کی بولی کا لفظ ہے یہ بخاری شریف کو جو عزت ملی ہے یہ بخاری کی وجہ سے نہیں ملی تلقی بالقبول کی وجہ سے ملی ہے علماء نے اس کو قبول کیا ہے جتنے مجتحید اور غیر مجتحید سے بطے سارے کے سارے تیرہ ہزار آدمی بنتی تھی تیرہ کے تیرہ ہزار آدمی اس کو قبول کیا تو کیا جناب اس پر اجباع امت نہیں بنے لے جب ایک آدمی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا صرف مجتحیدین کٹے ہو جائیں تو اجباع بن جائے اگر مجتحید اور غیر مجتحید سارے کٹے ہو جائیں تو پھر اجباع کیسے نہ بڑے اس کا بدل یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت کی پکار تھی اور اس کو اجباع امت کی حسکت حاصل ہے ہم جب اس ملک میں آئے تو کہتے تھے یہ بریلوی ایک فرقہ ہے ہم اس پر واضح کرنا چاہا کہ ہم لڑیں گے نہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے کسی کو ضرور نہیں پہنچائیں گے صرف ہم اپنا ویٹ دکھائیں گے تم کہتے ہو سنی فرقہ ہے ہم کہتے ہیں سنی اصل میں وہی ہے جو بریلوی ہے یہ سنیت کا میعار ہے بریلوی کوئی مدرسہ مدرسہ تقلید کا نام نہیں ہے مدرسہ تحقیق کا نام ہے ان کا کام تحقیق کرنا ہے وہ خود مقلد نہیں بناتے لیکن اس ملک میں جو انہوں نے کام کیا ہے سنیت کو نکار کے انہوں نے دیا ہے تو اب اس اصول کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جس عقیدے پر مہور عقیدے پر مہور وہ آل سنت کا عقیدہ ہے تو تیرہ ظاہر سے آباد جس عقیدے پر تھے وہ پھر سنیت سے خارج ہے کیا ہم نے کہا تم کہتے ہو ہم فرقہ ہیں ہم کہتے ہو تم فرقہ ہو کس طرح پتہ جلے گا اکٹھ کریں گے یا رسول اللہ کہنے والے اکٹھے ہو جاؤ سرکار کو نور ماننے والے اکٹھے ہو جاؤ سرکار کی بھارگاہ میں اللہ کے دیئے ہوئے علوم غیبیہ کا فیضان تسلیم کرنے والے اکٹھے ہو جاؤ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد پہلی زندگی کے مقابل اچھی زندگی گزارنے کی صلاحیتیں رکھنے والا نبی ماننے والے اکٹھے ہو جاؤ اور قیامت کے میدان میں شفیع الوراخہ جائے باسو نشر سعبی فیرے کلام پر قربان سعبی کو لوگ سبے تھے شاعر ہیں جرمیہ صاحب کو لوگ شاعر زمین لگے حالانکہ ایک بڑا چوٹی کا عالم دین ہے سعبی ایڈوکیشنل نصف رہے ہیں بغداد کی یونیورسی میں جہاں سرکار بغداد نے پڑا ہے اس مدرسے میں سرکار بغداد تو پہلے پڑے سعبی بعد میں آئے ہیں لیکن اس مدرسے کے کبھی پروفیسر بھی رہے ہیں مرادر نظامی ادرار بود یہ تعلیم تقرار اوراد بود یہ بھی انہوں نے کہا ہے سعبی جو ہے ایڈوکیشنل نصف بھی رہے ہیں کیا کہ شفیع الوراخہ جائے غضب کا کلمہ ہے آپ علماء کرام کو دعوت دوں گا ایک برطور دھیان کرے حافظ اپنے چند آدمیوں دس آدمیوں کا شفیع ہوگا ہر آر نبی اپنے ماننے والوں کا شفیع ہوگا جو کل کائنات کا بیق وقت شفیع ہوگا وہ صرف مدینہ کا شاہد ہے شفیع الورا ساری مخلوق کا جو شفیع ہے شفیع الورا خواہ جائے پاسو نصف امام الحدہ صبر دیوان حچ قیامت کے میدان میں جو مقام صدام پر جلوا فرز ہوگا وہ صرف محبوب کبریہ ہے ہم نے یہ اعلان کیا سارے کٹھے ہوگئے اب جناب ہم نے کہا مرد بنو اس کے دسوے عصے پر بھی اپنا اجتماع بنا کے دکھاؤ ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم بھی ایک جماعت ہو تم ایک فرقہ ہو نور کا انکار کرنے والی قوم ایک فرقہ ہے یا رسول اللہ کا انکار کرنے والی قوم ایک فرقہ ہے اس میلاد میں ہم نے کسی کو گالی نہیں دی کسی کو برا نہیں کہا کسی کی دکانیں نہیں چلائیں کسی کی جانوال کو نقصان نہیں پوچھایا ہم نے خاموش زبان سے صرف اپنا ویٹ دکھایا پھر کیا زور لگانے کے لئے وہ جی اس طرح کٹ کرنا منع ہے شریعت میں اس کا ثبوت لیں اس کا ثبوت لو مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے چھتے سالہ حضرت میں ان سے عمرہ قضا کروایا گیا سرکار ساتھے سالہ حضرت میں عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو مقام تنعیم پر سرکار نے سب صحابہ کو جمع کر فرما کے فرمایا کہ جس وقت تم قابط اللہ کے تواف کرو گے اس طرح سینہ تان کے پہلے چکر جو ہیں وہ رمل کرو گے یہ بازو اچھے تک یہ رک کے چلو گے پہلوانوں کی طرح چلو گے لیکن یہ کہا کہ دانہ کندے کو نگاہ کر رہے ہیں اس طرح کرنا ہے آجی دانہ کندہ کیوں نگاہ کر رہا ہے کہ آپ بوگس بادیاں جو ہوتی ہیں وہ جیسا سرانے پر غلاب چلا ہوا ہوتا ہے تو جگہ جگہ سے روحی ابری ہوئی ہوتی ہے جو بوگس بادیاں جگہ جگہ سے گویس لٹکا وہ نگراتا ہے لیکن بنی ہوئی پاپیوں جب تک کندہ ننگاہ نہ ہو پتا نہیں چلتا باڈی بنیں گے تو سرکار کا فرما دانہ کندہ ننگاہ کر کے چلنا ہے اور جھتک کے جھتک کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے اس کا کیا مدد تھا اپنا ویٹ ڈسپلی کرنا ہے ہمارے فقہ نہیں لکھا ہے کہ کعبت اللہ کا تواب کرتے وقت وہ پہلے جتیر چکر ہے جس میں رمل ہے اس میں رکنہ یمانی سے لے کر حجرِ اسور تک آپ رمل کریں یا نہ کریں دانہ کندہ ننگاہ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی یہ کیوں کہا دراصل دشمن سامنے بیٹھے ہوئے تھے حتیم کی طرف باقی تین طرفوں سے چکر کھاتے ہوئے ان کو نظر آتے تھے کہا دشمن کو چلانا ہے اس کو بتانا ہے جڑائی کچھ نہیں کرنی بتانا ہے کہ نبی پاک کے غلام پہلوانے ان کی مسکل ہناڑیاں ہیں شادور ہیں بہادر ہیں دلیر ہیں یہ جلوس ہے نہیں آگے آئیے البنایا الالہدایا ادایہ کی شرعہ بھارا جلدوں میں کتاب الحج کے دریئے یہ بحث آتی ہے جسے علماء کرام درسیات کے علماء ہیں متعلق کرنے والے ہیں غور کریں یہ میرا حوالہ آپ کسی جگہ آپ کوٹ کر دیں خدا ذموار ہے اس کا رسول ذموار میں ذموار ہے آپ نے فرمایا کہ جب مناصر باپس آؤ تو بطن محصب میں سارے بہت جاؤ وہ ایک وادی ہے ایک سیلابی نالہ ہے برساتی نالہ صرف برسات کہ یہ ہمیں پانی ہوتا وگر نہ پانی نہیں ہوتا کہا بیٹھ کے وہاں کیا کریں کہا کچھ نہ کرو صرف بیٹھو کہا نفل بڑھیں کہا نفل بڑھنے کی ضرورتی بیٹھ جاؤ کہا اور کوئی تصمیح پڑھیں کہا پڑھتے ہو تو پڑھو منا نہیں کرتا لیکن وہاں صرف بیٹھنا ہے مقصود اصلی بیٹھنا ہے اور یہ کیا وجہ ہے نہ کلمہ نہ ضرور کلمہ نہ ضرور نہ تحجد نہ تلاوت نہ کچھ صرف بیٹھنا اس کا کیا مقصد ہے کہا جس وقت شاہ بے ابو طالب کا بائیکارٹ ہوا تھا آپ پوری توجہ فرمائیں کہ تو میں ایک اللہ جمعہ بولوں جلوس کا ثبوت مانتے ہیں نا یہ جلوس کا ثبوت یہ اس میں کیا کرتے ہیں گالیوں دونے دیتے ہیں نا ایک کٹ کھا کے آج آپ چلیں ہیں روڈوں پر مردوں عورتوں بگدوں بچوں نے اب بسوں کاریوں نے اور پیدر چلنے والوں نے بابر کرایا ہم سرکار کو نور ماننے والے نور کا منکر تو اس میں کوئی شریک نہیں ہونا نور کے ماننے والے شریک ہوئے نا نبی کو حضرت حضرت ماننے والا شریک ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ بدحقیدہ لوگوں کا اجتماع نہیں تھا یہ خوشعقیدہ لوگوں کا اجتماع تھا یہ واری بغداد کے ماننے والوں کا اجتماع تھا حاجہ غریب نوار سلطان الحن سرکار کے ماننے والوں کا اجتماعت تھا یہ سید باؤ Vi نقص من شین شاہ بخارہ کے ماننے والوں کا اجتماعت تھا یہ حضرت شیخ شعب الدین سر وردی کے ماننے والوں کا اجتماعت تھا یہ حضرت سید بن شادری حسینی رضی اللہ تعالی کر ماننے والوں کا اجتماعت تھا اس میں یا رسول اللہ کا منکر کوئی بھی نہیں تھا نہ مرد نہ عورد نہ بڑا نہ بچہ اب جناب اس coaster بتن محسب میں بیٹھے کہ کیا کرتا ہے اور شاہ ابو طالب کا بائیکارٹ اس وقت کفار مکہ نے کہا کہ مکہ شریف کی وادی جو ہے یہ شراکائے محفل کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے ناکافی ہے بہتر ہوگا کہ ہم بطن محصب میں چلیں وہاں چل کے بیٹھے جگہ کھلی ہے اور بتائیں کہ کتنے لوگ نبی پاک کے منکر ہیں نبی پاک کے منکروں نے اس کھلی ویلی میں بیٹھ کے اپنا فیٹ بتایا اب سرکار کے اقتدار کا زمانہ آیا صرف ہوا کسی کو گالی نہیں دینا یہاں بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ یا رسول اللہ کہنے والے کتنے ہو یہ جنوز کا ثموت ہوا کہ نہ ہوا حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجرت والے سفر میں سرکار کا پیشہ کر کے گئے حضرت عبدالصدیق رضی اللہ علیہ وسلم سرکار کے یار غار نے دور سے ایک گرد کا بادل اٹھتا ہوا دیکھا ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ ایسا معلوم ہے دشمن آگئے فرمایا گھبرہ ہو لی لا تحزن گھبرانہ نہیں ان ملا معانا وہ غار والا نعرہ پھر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب سراکہ بن مالک آ رہے ہیں کہتے ہیں کیا کروں گا انتظار کو یا وہ حملہ کر رہا چاہتے ہیں سرکار کے زمین کو اشارہ کیا زمین میں وہ دھنس گئے گھوڑے سوے تین مرتبہ یہ تقرار کیا تین مرتبہ دھنس گئے پھر وعدہ کرتے ہیں اب نہیں کروں گا فرمایا کہ تو اب بھی برے نیت سے کہہ رہا ہے مگر تیرے نیت پروان نہیں چاہے گی تو صرف اس وقت کو دیکھ رہا ہے میں اس تیرے مستقبل کو دیکھ رہا ہوں جب ایران فتح ہوگا اور شہنشاہ ایران کے بازگوں کے کنگن اتارے جائیں گے تیرے بازگوں میں پہنائے جائیں گے تو مسلمان ہوگا میرا کلمہ پڑھے گا میری لکیر پر جان دے گا میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں اچھا سونا تو حرام ہو چکا ہوگا اس وقت دور فاروقی تک وہ لڑتے چلے گئے لیکن ہر مرتبہ ہر مرتبہ ایسی دلیری دکھاتے ہیں کہ ساتھیوں سے پوچھتے ہیں سراکہ تم اتنے دلیر آنی تو نہیں تھے یہ کس نے دور عبدالیر ہوگئے ان کا دراصل سرکار کی زبان سے یہ باز نکلی ہے جب تک کہ ایران فتح نہیں ہوتا جب تک کہ اس شہنشاہ ایران کے بازگوں کے کنگن نہیں اترتے جب تک وہ میرے بازگوں میں نہیں پہنائے جاتے اس وقت تک میں مرنے کا نہیں ہوں اب بتاؤ اس موقع پر سراکہ بن مالک لڑا ہے یا سرکار کا علم غیب لڑا ہے ان کا یہ اعتماد کہ سرکار سازدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جب تک کہ شہنشاہ ایران کے بازگوں کو کنگن نہ اترے اور سرے بازگوں میں نہ پہنائے جاتے اس وقت تک وہ مرتا نہیں ہے اب جناب موت خری انتظار کر رہی ہے سراکہ بن مالک روان دوان موجر روان کی طرح بھرتا ہوا اپنی ظلفقار کو چلا رہا ہے دشمن دیکھ رہے ہیں کہ سراکہ اپنا دلیر پر ہی تھا دلیر کیسے ہو گئے بتایا دلیری کی وجہ جب ایران فضا ہوا امادوں کے دن کے کسید جو دوسرے دھرک آدمی ہے ویسے تو بہت اپنے بذلکوں میں لکھتے ہیں تو اللہ علیہ اس کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ ابن تیمیہ کا جیسا پیلوٹی کا بیٹا ہوتا ہے نا اس طرح کا آدمی ہے وہ کئی لوگ میرے کمپیوٹر پر بیانات وغیرہ لیکن شاہ صاحب نے یوں کہہ دیا شاہ صاحب کو گنگا دنی ہے جب سامنے آو گے تو میں شٹی کا دودھ یاد آئے گا کچھ بات کوئی نہیں کیلئے مجھے کہ یہ پریشانی ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا مجھے پتا ہے میں نے کیا کہا اور کہاں کہا ہے اماد ذریب ملخزیر البداہ اب انہیہ اکرمہ لکھتا ہے جس وقت ایران فتح ہوا اس وقت سونے کے کنگن شہنشاہ ایران کے بازگو سے اتارے گئے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سراکہ کہاں کہ یہ کنگن اس کو پہنانے ہیں جناب عمر سونا تو مرد کے لئے حرام قرار پا چکا ہے اس کو کس طرح آپ پہنا سکتے ہیں سنیت کی کیا تعریف ہے جس عقیدے پر میں اور میرے شعب ہیں اس کا نام سنیت ہے کہا کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں جب سرکار نے اس کے لئے خاص طور پر حلال فرمایا ہے حلال کو حرام کر دینا حرام کو حلال کر دینا سرکار کی پاور کے اندر موجود ہے یہ ان کی جورسڈکشن کے اندر ہے یہ آوٹ آو جورسڈکشن پاور ایکسرزائج نہیں کی اپنی طاقت کے اندر استعمال کیا ہے اب حضرت فاروق عزیز نے جلوس نکالا اور کہا کہ سراکہ دونوں بازوں پر اوپر کر لے اور اوپر کر کے تو اوپر کر میں لوگوں کو بتاتا ہوں جو بات مجھ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی جن کو تیبی اشب دورات ہو کے رہی عرض خدمت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو علم غیب ہے اس نے کتنے کام کیے اور سرکار عزیز والم علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنے لوگ فیضیاب ہوئے اور حضرت سراکہ بن مالک واقعی اسی طرح مسلمان ہوئے اسی طرح ان کی زندگی قدری جیسا سرکار نے فرمایا تھا ہم نے میلاد میں صرف وہ جو جلوس ہے نا اس کا ثبوت اب فرام کیا ہے حضرت سراکہ بن مالک نے کہا کہا حضرت عمر فاروق تیرے جلوس پر قربان کیا خوبصورت وہ موقع ہوا ہوگا سوان اللہ کہیے مطلب تو نہیں ختم ہوگی اے اثر کا وقت ہے وہ جلوس کا ثبوت تو مل گئے ہے نا کیا وہ خوبصورت وقت ہوا ہوگا جب دیار پاک مدینہ کی سرزمین ہوئی ہوگی فاروق عاظم کا دور خلافت ہوا ہوگا اور سراکہ بن مالک نے سونے کے گنگر پہنے ہوئے ہوں گے وہ سونا حرام ہے کہا میں سرکار کو مختارِ کل مانتا ہوں میں سرکار کو مختارِ کل مانتا ہوں یہ کس کا مذہب ہے حضرت عمر کا مذہب ہے اگر مختارِ کل ماننا مذہبِ عمر ہے تو پھر سنیت کس کا نام ہے اسی کا نام ہے ہم نے جلوس نکالا ہے اب دیکھئے کس موقع پر سرکار کے میلات کے مقع اور کسی موقع پر جلوس کیوں نہیں نکالتے گاب دراصل قرآن کے ناظر ہونے کے وقت کوئی جلوس نہیں نکلا پہلے اعلانِ نبوت کا کوئی جلوس نہیں نکلا لیلت و قدر کے وقت کوئی جلوس نہیں نکلا محراج کی رات کوئی جلوس نہیں نکلا لیکن جو سرکار کا میلات ہے وہ ساری ایک نکلا ہے انبیاء علم اسلام سرکار کی زیارت کے لیے آئے کے نہیں آئے گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے یہ بات ہوئی کے نہ ہوئی پھر اس عبادت کے کتنے نظام تھے پانی کو پوجا جاتا تھا آب کو پوجا جاتا تھا ستاروں کو پوجا جاتا تھا بتوں کو پوجا جاتا تھا اب سرکاری دوال نظام کا جو میلات ہے اس سے جو انقلاب آس پر غور کریں آپ دے شک پڑے لکھے لوگ کافی میرے بطالہ کرنے والے سیاسی میدانوں میں اترے ہوئے لوگ لکھنے پڑھنے والے لوگ اخباری رمائے میں سب ہی ہو لیکن عمر گزری ہے اسی درشت کی سیاہی میں ہم سمجھتے ہیں جن سے سہراؤں سے ہمارا گزر ہوا ہے وہ ہم نے کسی سہران ورد کے پاؤں آگے لگے ہوئے دیکھے نہیں ہیں اس لئے ان باتوں کو اپنی اطلاعات میں شامل کرنوں یہ کتنے ادارے تھے بطوں کی بوجہ اے ستاروں کی بوجہ دو آگ کی بوجہ تین پانی کی بوجہ چار یہ بوجہ کے چار مشہور ادارے تھے کیا خیال ہے کتنا خرچہ ہوا ہوگا جس بندے میں پہلی مرتبہ بطوں کی بوجہ مکیشری مشہور کی ہے وہ عمر بن لحی ہے عمر بن لحی ہے اس لئے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتیں بہت ساتھ تھے تین سو ساٹھ برس پہلے بط وہاں قائم کی ہے کیا مطلب دکھلا اس آدمی کی پوری بادشاہی کی طاقت کا استعمال ہوا جس آتش قدے میں ایک ہزار برس آگ بوجی نہیں ہوگی اس کا خرچہ کتنا آیا ہوگا اور اس کے جو سبادی نیت ادارے ان پر کتنا خرچہ آیا ہوگا اب ستاروں کی بوجہ جنہوں نے لوگوں نے اس راتے پر ڈالا لوگوں کو کئی کئی طریقوں سے انہوں نے سمجھایا ہوگا اب سرکاریں دوالے میں سام تشریف لائے سرکار کا میلاد ہے اب ایک انقلابی جملے ہیں آخری یہ آپ ذہن میں رکھ لیں میری طرف توجہ کر رہی ہوگی آگے بجی نہیں دینا اور کسے دے ولے تینوں تکڑ مول نہیں دینا یہ محبت کا ایک پرنسیبل ہے بات سمجھا رہی ہے مشہور ادارے جو ہیں الباطل کے اور معبودانے باطلہ کے اور شرک کے اور جس کو میلاد شرک کہتے ہو وہ میلاد اصل میں شرک کے خاتمے کی شرک ہے وہ کس طرح آتش قدہ ایران سرکار کے زمین پر قدم لکھنے کے ساتھ ٹھنڈا ہوا کے نہیں ہوا اب اگر اس کو آتش قدہ کے نظام کو کوئی ختم کرنا چاہتا پوری دنیا میں نوائیاں ہوتی یہ دنیا کی دو بڑی متعارف طاقتہ تھی پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر جناب یہ جو کیانی لوگ ہیں نا کیانی لوگ ہیں نا مذہب تھا اور پورے مشرق پر ان کا قبضہ تھا جو ان کا آتش قدہ جلانے کے بجانے کے لیے جاتا اس کے خیر ہوتی وہ معبوبِ قبیہ تیرے محلات بر قربان قدم رکھا مکہ شریف پہ اور آتش قدہ سندہ ہو گیا ایران میں کیوں جانب ایک گارہ آتش پرستی کا سرکار کے محلات کے جلوس میں بند ہوا گیا گوہرہ ساوہ شام میں تھا اس کی پوجہ کی جایا کرتی تھی صبح کے وقت جب پوجاری گئے تو دیکھا تو سارا وہ وہ اہرہ خشک ہو گیا ہوا ہے اس میں کوئی پانی کا نشان نہیں وہ باقی دنیا کے پانی نہیں خشک ہوئے سمندر کا پانی خشک نہیں ہوا خاص طرح وہ اہرہ ساوہ کیوں خشک ہوا اسے پتہ محلات مجتبہ آ گیا ہے آلِ باطل کو خشکونے کی عادت ہے سمجھائی نہ آئی اور کوئی پانی خشک ہوا اور کسی کو غم گوا شیطان کے سوا سرکار کے میلاد کا جو جلوس ہے وہ آ رہا ہے جب آنن فآنن باہرہ سابہ خشک ہو گیا ستاروں کی پوجہ کرنے والے ستاروں کے سامنے سیدھے کر رہے ہیں ستاروں کو دیکھا سرکار دوالویسام کی بارگاہ کا پردکھنا کر رہے ہیں سرکار کے بارگاہ کا تواف کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ کا تواف ہو رہا ہے اور اب ستاروں نے کیا کہا ہم اس طرح جھکتے ہیں آگ نے کیا کہا میں اس طرح جھکتی ہوں پانی نے کیا کہا میں اس طرح جھکتی ہوں پوری روئے زمین کے چترے بھی پتھے سارے کے سارے موں کے بل گرے اور کتنی بزے کی بات کے کعبے کے بطوں کے گرنے کا موقع کا دواء ایکس کل بٹری ایویڈنس مقالب تھرے کی موافق شادت اب وہ جیل کہتا ہے میں نے وہ بط گرے ہوئے دیکھے نگست الاسلام علا وجوہ ہاں سارے کے سارے بط کے اب بطوں نے بھی کدھر موں کر کے گدھرے گرے ہیں اگر آپ مقع شریف گئے ہوں تو آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے تو اس شمال مشرقی کونہ جو ہے نا اس کونے کی در سارے بطوں کا روخ ہے اب وہ جیل کہتا ہے اگر اتفاق سے گرے ہوتے کسی کا موں ادھر ہوتا کسی کا ادھر ہوتا سب کا موں ایک ہی طرف ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان بطوں کا بھی کوئی امام ہے اور ملکہ انہوں نے بہت جماعت ادھر سجدہ بھارگاہ میں کیا ہے بط کہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں ستارے کہیں ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں پانی خوشکو کے کہیں ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں آگ مجھ کے کہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہی دنیا میں پہلا سجدہ سرکا پروردگار کی بھارگاہ میں اور پیش کریں ہائے 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 سرکار کا وہ پہلا سجدہ جو ہے پہلے سجدے پہ روزہ اصل سے ضرور پہلے سجدے پہ روزہ اصل سے ضرور یادگاری امت بلاک و سلام وہ پہلا سجدہ جو ہے وہ توحید کا پہلا سبق بن گیا آج بہرہ سابہ خوشک ہو گیا آج اچھکتہ ایران ٹھنڈا ہو گیا ستارے گر کے بارگاہ میں آگئے سارے بطوں نے رمو کر کے سجدہ کر دیا اب سرکار کا بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرنا یہ سارے جو بط گریوں نے جلوس بنا ہوگا کہ نہیں ہونا ہوگا پوری روئے زمین کے بادشاہوں کے تک تو الٹے سب الٹے پڑے ہوئے ہیں جلوس نکلا ہوگا کہ نہیں ہوگا ستارہ کاروان درکاروان سرکار کی بارگاہ میں آرہے ہیں ایسے وقت میں پوری روئے زمین میں جن کو پوجا گیا وہ سرکار کی بارگاہ کی دن چکے ہوئے ہیں اور سرکار اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں پہلے سجدے پر روز عزل سے ضرور یادگاری امت پہ لاکھو سلام تو سرکار کا میلاد پاک ان تمام امور کی وضاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے میں آپ کا